مونگیر میں مکھیا دوارائی کو یوبک کو گولی مار کر گھائل کرنے کا آروپ لگا ہے ماملہ صفیہ باد اوپی چھتر کے گوری پر گاؤ کا ہے جہاں روکی کمار نام کے یوبک کو مکھیا سوریندر پاسوار نے گولی مار دی ہے گولی یوبک کے بائی جانگ میں لگی اور یوبک کو زخمی حالات میں اسپتال لے جائے گیا جہاں سے ہائر سینٹر رفر کر دیا گیا ہے ادھر پولس ماملی کی جو آج میں جھٹی ہے تو یہ ماملہ مونگیر سے جہاں پر مکھیا پر ایک یوبک کو گولی مارنے کا آروپ لگا ہے مدینہ 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 پہلے پہلے آپ سے بیواکسہ آپ سے کہتے ہیں بھوٹ نے دیئے اسی لئے بھوٹ نے دیئے اسی لئے کیا مجھے کتنا مجھے گھٹنے آئے یہ آبی تورا تھوڑا دھوڑا پہلے اپنے گھر سے باہر نکل آتا بھوچ کھانے کے لئے گاؤں میں ہی بھگل میں پاتی پاسمان کے اور وہاں سے بھوچ کھا کر کے نکل کے گھر آراتا راستے میں تھوڑا سا کھالی روڈ ملتا ہے تو وہاں پکر کے اس کو لپرس پر مارنے لگا سنجے سرما اس کے ساتھ میں تھا وہ بولا کہ ہاتھ سے کیا مارتے ہو گولی ہی مار دو اس کا کانی ہی کھتم کر دو سنجے پاسمان گولی مار دیا کیونکہ اس بار مکھیہ بنایا ہے یہ لوگ بوٹ نہیں دیا تھا یا دیا تھا وہ لوگ تو کوئی دیکھنے نہیں جاتا ہے کون کس کو بوٹ دیتا ہے لیکن وہ بولا تم لوگ بوٹ نہیں دیا ہے اور اس پورے خبر کی جانکاری دے رہے ہیں مونگیر سے ہمارے سیوگی روہت روہت یہ پورا ماملہ کیا ہے یہ ماملہ سخیہ سراغ اپی چھتر کے گولی پول گاؤں کا ہے جہاں بھوچ کھا کر گھر نکھ رہے یوبک کو برطمان مکھیہ سوڑیندر پاسوان نے گولی بات دی گولی یوبک کے باہر جانبے نہیں ہے اسے کی یوگا گمپی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں روہت روک کی نام کا جو یوبک ہے جسے گولی لگی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے ووٹ نہیں دیا تھا اس کے نام پر اسے گولی ماری گئی ہے جی بلکل دیکھیں ان کا ساپ سور پہ کہنا ہے کہ اس کو لے کر کے کئی بار ان سے دھگڑا جنجت بھی ہوئی ہے اور آج یہ بھٹنا گھٹی ہے کہ ان کو مکھیہ نے گولی مار دیا لیکن روہت یہ جانب اتنا آسان نہیں ہے کہ کس نے کسے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے کس آدھار پر یہ بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں ماملہ کچھ پڑھانے رنجیس کو لے کر کے بتایا جا رہا ہے جس طرح سے بھٹنا گھٹی پڑھانے رنجیس کو لے کر کے اس دیباد چل رہا تھا اسی کے دیباد میں مکھیہ نے اس کو بھولی مار دیا ہے ایسی دیباد سامنے آ رہا ہے روہت تو آپ کیونکہ ماملہ سامنے آگے تو اس کے بعد پرساشن جو ہے وہ اس کو لے کر کے کیا کاروائی کر رہی ہے ساسان کے ساتھ پر کہنے آئے کہ پوری ماملہ کی جات کی جائے جات میں جو بھی دوست پائے جائے گا اس پر کاروائی کی جائے چلی تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت شکریہ روہت سما چار پلاس خابر وہی جو ہم نے کہی